اسلام علیکم شان سہور میں میں آپ کے سامنے اس پہ رہا ہوں اور بس اب تھوڑی دن رہ گئے کہ اس وقت آپ کو موقع مل رہا ہے مجھے دیکھنے کا ورنہ صبح 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 کی پہلی کرنہ ہوتی ہے آپ کی آپ کے کام ہم سے مٹ جا کے تو میں آپ کے سامنے آپ کی آپ کے دنوں کو اچھا بنانے کی کوشش کرنے آ جاتی ہوں لیکن خیر اب جس وقت جاگ رہے ہوں آپ جس وقت آپ کا دل چاہے مجھے دیکھنے کا تو میں نے کہا کہ پہلے وہی شو کرنا چاہیے سو اب وہ کچھ دن رہ گئے ہیں ویسے میں بھی بہت مس کری ہوں اس صبح کو ہم ہمیشہ صبح صبح پرسنالیٹی کی بات کرتے ہیں میری پرسنالیٹی سے تو آپ اچھے سے واقف ہو چکے ہیں اتنے دن سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں جو آپ کے ایڈٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی پرسنالیٹی سے بھی ہم واقف ہو جاتے ہیں آپ کو پتے ہیں الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں اگر ہم اپنے بچپن کی بات کرتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پی تیاری پورے سال کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ حساب کتاب ہم کر کے چلیں گے اتنے جو ہے چپٹس ہم نے اس وقت یاد کرنے اتنے چپٹس ہم نے اس وقت یاد کرنے سو وہیں سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ اپنی زندگی کو پلان کر کے چلے گا پھر آپ بڑے ہوتے ہیں سو اس کے بعد آپ ہر چیز میں پلاننگ کرتے ہیں فور اگزامپل رمضان آتے ہیں تو رمضان کی جو تیاری عید کی تیاری ہے کچھ لوگ رمضان سے پہلے ہی کر لیتے ہیں وہ اتنے سسٹمائٹک ہوتے ہیں اپنی ہر چیز میں کئی ہندان میں شادی ہے تو وہ شادی کے کپڑے اور باقی چیزوں کی تیاری بھی وہ اسی طرح سسٹمائٹکلی اپنے کچھ مہینوں پہلے کر لیتے ہیں ان کو درزیوں کے چکڑنا لگانے پڑے ہیں تاکہ ان کو کڑائی والوں کے چکڑنا لگانے پڑے ہیں اور وہاں جا جا کے اپنا رنگ چرو میں ہی نہ جلا لیں سو اسی لیتے سسٹمائٹکلی چلتے ہیں پلان میری اممہ ایسی تھی کہ وہ ہر چیز میں بہت پلاننگ سے چلتی تھی اور اس کی وجہ سے جب وہ مین ایونٹ ہوتا تھا ان کی سر پہ کوئی برڈن نہیں آتا تھا چاہے بچوں کی شادیاں ہو چاہے بچوں کی پڑائیاں ہو کالیج یونیورسٹی سکول میں ایڈمیشنز ہو وہ بڑی جو ہے نا کیلکلیشن سے چلتی تھی اور بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں جب ان کے بچے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایڈمیشنز اور اس کے علاوہ بھی جب وہ بچوں کے رشتوں کی بھی باری آتی ہے تب ان کی صحیح عمر میں ہر چیز ہو جاتی ہے جس طرح بچوں کے رشتے جو ہیں وہ پہلے سے ہی تیہ ہو جاتے ہیں اور صحیح وقت پہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں صحیح وقت پہ ان کی بچے ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی سسٹیماتک لائف جو ہے وہ کچھ لوگ جیتے ہیں اور اسی لیے پھر وہ میانہ روی رکھ پاتے ہیں دین دنیا ہر چیز میں کیونکہ وہ ہر چیز کو بیلنس لے کے چل رہے ہوتے ہیں بارکس اس کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ابھی پلان کیا چلو بھئی پلان کرتے ہیں فلانی جگہ گھر لے لیتے ہیں چلو بھئی کمیٹی ڈالتے ہیں یہ نکلیں پیسے آئیں اس سے فلانی گاڑی خرید لیتے ہیں اور مطلب وہ جلدی 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 فیصلے کرتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ جلدی جلدی فیصلے کرنے والے لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور بہت رسک لیتے ہیں لائف میں اور جو کیلکلیٹڈ ہوتے ہیں وہ شاید بھوم تو نہیں مار سکتے ایک دم بلکل اروچ پہ نہیں پہنچ سکتے لیکن وہ سسٹین کرتے ہیں اپنے آپ کو وہ بلکل ساپ سیڈی کا گیم نہیں ہوتا ان کی زندگی میں کہ ایک دم نیچے گر جائیں گے تو یہ جو یہ رسک لینے والے لوگ ہوتے ہیں نا یوں یوں ان کو بہت شارپ مینڈڈ ہونا پڑتا ہے اور یہ جو کیلکلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہے اور یہ تھوڑے سے جو کیلکلیٹڈ لوگ ہوتے تھوڑے ہائپر بھی ہوتے ہیں اپنے کاموں کے لیے لوگوں کے پیچھے پڑھتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کام ایسے نہیں نکلتے آپ کو لوگوں کے پیچھے پڑھ کے پروپرلی جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچنا پڑتا ہے ہمارے پاس آج اتفاق سے دونوں گیسٹ ایسے ہیں جو بڑی کیلکلیٹڈ ہیں جو بڑی ہائپر ہیں اپنے کام کو لے کر اپنی چیزوں کو لے کر اور دوسرے لوگ ان کی انرجی دیکھ کے پریشان ہو جاتے کہ ہماری تو اتنی انرجی نہیں ہوتی ان کے پاس یہ انرجی کانس ہے سو یہ انرجی گارڈ گفٹڈ ہے جو میرے میل آکٹر ہیں ان کو آپ جب ان کی بات ان سے بات کریں گے یا ان سے ملیں گے تو اتنے دھیما بولتے کہ لگے گا نہیں کہ اتنی انرجی ان کے اندر ہے لیکن جس طرح وہ اپنی زندگی کو لے کر چلتے ہیں وہ بہت انرجیز نظر آتے ہیں اور جو میری فیمل سیلیبرٹی گیسٹ ہیں وہ تو بھائی خدا نے قدرت ایسی بنائی ہے کہ اتنی انرجی وہ ہوتا نا کسی کو وہ بائیکس میں سائلنسر ہوتا ہے ان کے اندر ایک سائلنسر لگاوا ہے ہر چیز میں چاہے وہ گھر ہو گھرداری ہو چاہے وہ شوز ہو چاہے کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کو لے کر وہ سامنے آتی ہیں وہ انرجی ان کی نظر آتی ہے